اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آج کا جو سوال ہے اس کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ آپ کا استقبال کرتے ہیں اللہ حضرت آپ نے موقع دیا آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج میں ہماری مسلم قوم کی بیٹیاں بچیاں دوسری بھی بچیاں ہیں وہ عشق و عاشقی کے فتنے میں مبتلا ہیں بلکہ انہوں نے اس کو فیشن سمجھ لیا ہے عزت بنانے کے لیے صدیان لگتی ہیں لیکن عزت گوانے کے لیے بس ایک پل اور اتنا بڑا دھبا ہے یا اتنی بڑی بات ہے کہ اس سے گھر والوں کا خاندان کا سماج کا نام خراب ہو رہا ہے فیشن بنتے چلا جا رہا ہے تو کیا اس کے اسباب ہو دیکھیں اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں ایک سبب تو یہ ہے اچھا یہ حقیقت ہے یا نہیں ہم مانتے ہیں اس کو حقیقت ہے آج کل ہمارے ماحول میں بہت ایسی مثالیں دیکھنے کی بہتی ہے کہ لڑکیاں بغاوت کرتی ہیں ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں چاہے مسلم سماج ہو غیر مسلم سماج ہو یہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ بہت سے لوگ اس کو غلط سمجھتے ہی نہیں مطلب فیشن بن چکا ہے یہاں تک کہ جو بچیاں مدرسوں میں پڑھتی ہیں اسلامی اداروں میں ان کے تعلق سے بھی یہ چیزیں سننے میں آتی ہیں دیکھیں اس کی کئی وجوہات ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ عام طور سے جو فلموں وغیرہ میں دیکھتے ہیں عشق اور معاشقی کی باتیں تو اس پہ بہت زیادہ یقین کر لیتے ہیں جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے آپ خود دیکھ لیں کہ جو لوگ یہ تیچ کرتے ہیں عشق معاشقی کی باتیں جو لوگ کرتے ہیں فلمیں ہیں وغیرہ ان کی خود پرسنل لائف دیکھ لیں زندگی بھر لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں پیار محبت خود کیا کرتے ہیں ان کی خود کی شادیاں کیسے ہوتی ہیں کس سے شادیاں کرتے ہیں آپ جوڑے دیکھ لیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ پیار محبت سے شادی ہے کیسے شادی ہے تو وہ جو ایک ڈرامائی کہانی ہوتی ہے جس کا حقیقت میں کوئی واسطہ نہیں ہے اس کو دیکھ اس کو پریکٹیکل کرنا چاہتے ہیں جبکہ وہ پردے کی دنیا ہے حقیقت میں جو لوگ جو آدھاکار ہوتے ہیں جو وہ کردار نبھاتے ہیں وہ خود ویسے نہیں ہوتے ہیں لیکن یہ کم عمر ہوتی ہے لڑکی کیا لڑکی کو سمجھ نہیں پاتے ہیں اور اس کی کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ایک وجہ ہے اور یہاں پر یہ بات دھیان میں رکھیں کہ اس وجہ سے جو بھی لڑکیاں بھاگتی ہیں گھر سے ان کا وہ رشتہ زیادہ دن نہیں رہتا ہے یہ ایک وقتی جذبات ہوتے ہیں کچھ دن تک کا معاملہ ہوتا ہے لیکن بہت جلد دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ایسی شادیاں کامیاب نہیں ہوئی ہیں بہت جلد ٹوڑی آتی ہیں وجہ یہ ہے کہ پیچھے کوئی حقیقت نہیں کوئی پریکٹیکل چیز نہیں بس ایسے ہی افسانہ دیکھا اور اس کو عمل کرنے بیٹھ گئے تو ایسے رشتے نہیں بنتے ہیں اور نہ یہ دیر پا ہوتے ہیں اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ رشتے بہت جلد ٹوڑی آتے ہیں اور ایک آخری بات ہے اور کوئی چیز ان کو نظر ہی نہیں آتی ہے اچھائیوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں دیکھتی ہے جس دن شادی ہو جاتی ہے صرف ایک دوسرے کی برائیہ دیکھتے ہیں اگر والدین شادی لگاتے ہیں وہ ہر ناہیے سے دیکھتے ہیں وہ ہونے والا داماد کیسا ہوگا گھر والے کیسے ہیں کیا کماتا ہے ہماری بچی کو کیسے رکھے گا لیکن چونکہ اس بچی کے دماغ میں بہت سوار ہے عشق کا محبت کا صرف ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں بس یہ ہم کو پسند آ رہا ہے اس کے علاوہ باقی کوئی چیز ان کو نظر ہی نہیں آتی ہے کیسے رہنا ہے کیسے زندگی گزاریں گے اور ہمارے رشتوں کے تقاضے کیا ہیں ہمارے تعلق کچھ نہیں صرف یہی ایک چیز نظر آتی ہے اور جیسے شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد شادی کے تقاضے ہوتے ہیں خاندان کے تقاضے اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا سیلیکشن صحیح ہے کی نہیں ہے چونکہ وہ جذبات میں لیا گیا فیصلہ ہوتا ہے اس لئے یہ رشتہ آگے نہیں چل پاتا وہ جلد ٹوڑ جاتا ہے یہ ایک وجہ ہے ایک اور وجہ ہے ہمارے سمانے میں اس کی یہ بھی ہے کہ آج کل شادی کو بہت مشکل بنا دیا گیا ہے یعنی سنجیدگی سے اگر شادی کی جائے تو اس کے لئے بہت تام جھام ہے بہت مسائل ہے یعنی آسانی سے ہوتی اس لئے یہ آسانی سے بس ایک لڑکا لڑکی گئے کی بچوں کو یہ ہی لگتا ہے کہ یہ تو اس سے اچھا ہے چلو چل کے شادی کر لیتے ہیں یہ بھی ایک وجہ ہے ایک اور وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ماں باپ بھی اپنی لڑکی کے لئے صحیح رشتہ نہیں چن پاتے ہیں اس کے اسٹیٹس کے مطابق جیسے مان لیجئے آج کل لڑکیاں پڑھ ہی لکھی ہیں اب پڑھ ہی لکھی لڑکی ہے اس کے لئے کسی جاہل گمار کو آپ چنو گے تو زائن سی بات ہے اس کے لئے بڑا مشکل ہوگا تو لڑکی کے جو سرپرست ہیں جو والدین ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہماری لڑکی کی مرضی کیا ہے آج ہمارے سماج میں ہوتا ہے کہ لڑکی کے شادی ہوتی ہے تو اس لڑکی کے جتنے رشتدار ہیں سب سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ لڑکا پسندے کی نہیں لڑکی کا باپ لڑکی کی ماں لڑکی کا بھائی لڑکی کی بہن سب اس کو پسند کرتے ہیں لیکن اس لڑکی سے کوئی نہیں پوچھتا ہے تم کو پسندے کی نہیں تو یہ بھی ایک وجہ ہے لڑکی کے حساب سے اگر رشتہ نہیں دیکھا جائے گا تو ظاہر ہے وہ چونکہ زندگی اس کو گزارنا ہے اس کو جس کے ساتھ رہنا ہے وہ بھی تھوڑا دیکھنا چاہے گی در دیکھیں گے کوئی مل جائے گا اس کو تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ لڑکی کی مرضی کو بالکل نظر انداز کر دینا اسلام نے تو صحبت سختی کے ساتھ کا ہے کہ کسی بھی لڑکی کی شادی اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے تو اجازت لینا ہی نہیں ہمارا سمال اجازت ہی نہیں لیتا ہے تو یہ چیز کبھی کبھی وجہ بن جاتی ہے کہ لڑکی سمجھتا نہیں کر پاتی ہے اور وہ فرار کا راستہ اختیار کرتی ہے اچھے شیخ آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اس میں ناکست تربیت بھی ہے اور سماعت کا جو بگڑا ہوا ماحول ہے معاشرہ ہے اس کا بھی اثر ہے جی بالکل اس کا بہت بڑا اثر ہے کہ والدین کی تربیت بھی نہیں ہوتی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے گھروں میں جیسے فادر باپ کام کرتا ہے ماں بھی کام پہ نکل جاتی ہے اب اس بچوں کی تربیت کون کرے گا تو بچوں کو اپنے والدین کی تربیت نہیں مل پاتی ہے کم سے کم ماں کی تو تربیت ملنی چاہیے لیکن ماں کی بھی تربیت نہیں ملتی ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ماحول اتنا خراب ہے تو ہم کو بچپن سے ہی تربیت کرنی چاہیے اس کو پردے میں رکھنا چاہیے اسی حساب سے اس کو لے کر چلنا چاہیے ہمارے ہاں بلکل چھوڑ دی جاتی ہے خوب میک اپ کرایا جاتا ہے بچپن میں لڑکی جب جوان ہو جاتی ہے جب وہ بگڑنے کے چانسز ہوتے ہیں تو وہاں سے کوشش کی جاتی ہے حالانکہ اگر شروع سے کوشش کی جائے اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے بچوں کے والدین کا رشتہ آپس میں کیسا ہے ماں باپ کا آپس میں رشتہ کیسا ہے اگر کسی گھر میں ماں باپ ہمیسہ لڑ جھگڑ رہے ہیں آپس میں لڑتے ہیں بچوں کے سامنے جھگڑتے ہیں ایک دوسری کو گالی گلوچ دیتے ہیں تو پھر بچوں پر بہت برا اثر پڑتا ہے تو اس گھر سے بھی بچے بھاگ جانا پسند کرتے ہیں جل سے جل اور پھر وہ بچے بھی آگے چل کے اپنی زندگی صحیح سے نہیں گزار پاتے ہیں تو والدین کو خود بااخلاق ہونا چاہیے اور پھر بچوں کی اسی دھنگ سے تربیت کرنی چاہیے تو شے کی سماج پر بہت بڑا دھبا ہے اور بہت غلط بات ہے بہت بڑا فتنہ ہے اس کا حل کیا ہے مطلب کیسے روکا جائے اپنی بچیوں کو دیکھیں اس کے جو بھی اسباب ہیں سارے اسباب کو ختم کیا جائے تو انشاءاللہ یہ سسلہ رکھ سکتا ہے اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لڑکی کا باپ اس کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے اس لئے دیکھیں اسلام نے باپ کو بہت بڑا ذمہ دار بنایا ہے کہ کس طرح سے بچی کی تربیت کرنی ہے بلکہ شادی کے موقع پر بطور ولی اس کو جوڑ کے رکھا ہے یعنی باپ جب تک علاو نہیں کرے گا بچی کی شادی نہیں ہو سکتی ہے شادی بچی کی مرضی ہی سے ہوگی ایسا نہیں ہے بچی کی مرضی ہی شادی ہوگی لیکن باپ پرمیشن دے گا تب جیسے ہم بائک چلانا ہو تو ہم اپنی مرضی سے چلاتے ہیں لیکن لائسنس لینا پڑتا ہے لائسنس لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مجبور کر رہے ہیں آپ کو آپ کی مرضی نہیں چلے گی لیکن لائسنس دیا جاتا ہے کہ آدمی شلا سکتا ہے کی نہیں تو ایسے باپ کو بطور ولی رکھا گیا ہے کہ باپ دیکھے جائے کہ یہ لڑکی جس کو چن رہی ہے اس کے لائق ہے کی نہیں ہے اس کے ساتھ یہ رہ سکتی کی نہیں رہ سکتی ہے تو باپ کی سب سے پہلے ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لڑکی کو اپنے ماتہت رکھے اپنے نگرانی میں رکھے اپنی تربیت میں رکھے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں شادی کو آسان بنانے کی کوشش کرنے چاہیے کیونکہ اصل شادی ہے تو وہ اگر آسان رہے گی تو لوگ اس کی طرف نہیں جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ بے ہیائی اور خرافات جو ہمارے یہاں فہاشی آمت جاری ننگاپن ناش گا یہ سب چیزیں ختم ہو جانا چاہیے کیونکہ ان چیزوں کی ویسے بھی بچوں پر یہی اثر پڑتا ہے جب فلموں میں ان سب میں یہی سکھا جائے گا تو بچے بھی پریٹیکل وہی کرنے کی کوشش کریں گے اس کی قباحت اس کے شناعت بچیوں کے دماغ میں بٹھانی چاہیے کہ بھائی یہ بہت بڑا گناہ ہے بہت غلط بات ہے اس سے دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت بھی خراب ہوگی تو قباحت اگر دل میں ہوگی انشاءاللہ تو اس سے بھی بچے دور رہیں گے بچپن سے یہ قباحت اور اس کی شناعت ہوگی وہ بچوں کے دل میں ہونی شاہیے اور ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ اسلام نے دیکھی ایک چیز کی بڑی تعقید کی ہے وہ ہے صلح رحمی کی صلح رحمی کہتے ہیں جو خون کی رشتے ہیں ان سے جڑ کے رہنا ان کو کاٹنا نہیں اسلام نے قرآن حدیث میں بہت سخت جو ہے اس کی تعقید کی گئی ہے کہ رشتوں کو جوڑ کے رکھو رشتوں کو کاٹو مت تو بچوں کو یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ تمہارا ماں باپ سے جو رشتہ ہے وہ خون کا رشتہ ہے اور اگر بچے شادی کرنے جا رہے ہیں وہ بھی ایک رشتہ ہے لیکن وہ خون کا رشتہ نہیں ہے اب اس رشتے کے لئے کوئی ایسا قدم آپ اٹھائیں کہ سارے خونی رشتی آپ سے الگ ہو جائیں اور آپ اکیلے تنہا رہ جائیں یہ بہت بڑا لوس ہے یہ بہت بڑا خسار ہے آپ کے لئے یہ بہت بڑا خسار ہے کہ آپ کے سارے خونی رشتے آپ سے الگ ہو جاتے ہیں اور وہ رشتہ جس کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں کی چلے گا کی نہیں چلے گا پرمننٹ نہیں ہوتا وہ جبکہ ماں باپ کے رشتے بھائی بین کے رشتے یہ پرمننٹ ہوتے ہیں یہ رشتے کے بھی ختم نہیں ہو سکتے یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ رشتوں کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی سمجھیں ان کو پوریہ کریں جی جزاک اللہ خرش بہت بہت شکریہ ناظرین دیکھا آپ نے اس موضوع کے حوالے سے شیخ نے کئی اہم اور مفید باتیں ہمارے سامنے رکھے ہم شیخ کے شکر گزار ہیں اور آپ سب کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ مسلسل ہم سے جڑے ہیں ہم کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ یہ پروگرام آپ کو بہت پسندہ رہا ہوگا اور اسی طرح آپ ہم سے مسلسل جڑے رہیں گے انشاءاللہ ہماری پھر ملاقات ہوگی ایک نئے سوال کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لئے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں